ہمارے مسلمانوں کا ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ جب وہ کسی نکتہ نظر کسی بھی مذہبی فکر سے اختلاف کرتے ہیں تو اس فکر کے اندر اگر کوئی دوسرے مصبت پہلو یا اس کے کوئی ایسے آف شوٹس موجود ہیں جو ہمارے علم کی روایت یا ہمارے جو عمل کی روایت ہے اس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی نگیٹ کرتے ہیں اس پر بات نہیں کرتے ہم آپ سے گفتو کرتے رہتے ہیں تصوف کے حوالے سے اس کا جو فکری مقدمہ ہے آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا آج میں چاہتا ہوں کہ اس پہلو سے کچھ آپ سے جاننے کی کوشش کروں کہ یہ تصوف کی روایت ہے ایک تو اس کا علم القلام کا پہلو ہے اس نے کیسے کائنات اور انسان کے تعلق کو سمجھا کیسے مذہب کو ڈیفائن کیا یہ دوسرا پہلو جہاں پر وہ انسانی نفسیات انسانی عدب انسان کے احساسات نفسیاتی جو جذبات ہیں ان کو کیسے بیان کرتا ہے تو یہ جو روایت ہے ہمارے ہاں عدب کی مثلا شیر کی نصر کی پھر اس سے خطابت کا سلسلہ پیدا ہوا تو یہ جو صوفیانہ روایت ہے اس کے اقابر بزرگوں نے کس طریقے سے اس جو ہماری ہیریٹیج ہے اس کو انہوں نے انویچ کیا ہے اس میں کانٹریبیوٹ کیا ہے اس بارے میں کچھ بتائیے گا ذرا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کی اپدا ہوئی یعنی اس پہلو سے کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے ملا ہے ویسے تو اس کی اپدا عدم علیہ السلام سے ہو گئی سب پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے ہیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے یہ سب پیغمبروں کا دین ہے اس کی اس لحاظ سے تو اپدا سیدنا آدمی سے ہو گئی تھی لیکن ہمارے لئے یہ تجدید کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے جاری ہوا ہے اور ہم ظاہر ہے کہ اسی نسبت سے اب اس کو مانتے بھی ہیں قبول بھی کرتے ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین صحابہ کرام کے سپورٹ کیا یعنی قرآن مجید بھی انہی سے ہمیں ملا ہے اور یہی صورتحال سنت کی بھی ہے یہ ان کا عمل ہے جو ایک روایت کے طور پر جاری ہو گیا پھر یہ تو نہیں ہوا کہ وہی لوگ ہمیشہ رہے ہیں یا جس طرح کی ان کی تربیت ہوئی اسی کے لحاظ سے تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں یا تاریخ ایک جگہ روک دی گئی ہو اس کے بعد پھر یہ دین اس کی دعوت اقصائے عالم تک پہنچ گئی یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے کوئی دس پندرائی سال کے عرصے میں بڑی بڑی سلطنتیں اسلامی ریاست کے ہیے یا مسلمانوں کی ریاست کے ہیے اس کا حصہ بن گئی ایک بڑی سلطنت مسلمانوں کی قائم ہو گئی اس میں ہر ذہانت کے لوگ ہر پسمنظر کے لوگ ہر مدرسہ فکر کے لوگ مختلف اتیان کے ماننے والے ہر طرح کے لوگ موجود تھے مسیحی علم کلام کی ایک پوری روایت موجود تھی یونانی فلسفہ بڑی حد تک اپنی جگہ بنا چکا تھا اس کی ایک پوری ٹریڈیشن مسلمانوں کو ملی یہی صورتحال ہندوستان کے مذاہب ہندوستان کے فلسفوں کی تھی مصر میں بھی ایک بڑی قدیم روایت اس سے پہلے موجود تھی تو یہ سارا وہ منظر ہے جس میں جو لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے وہ آہستہ آہستہ اسلام کے ساتھ بابستہ بھی ہوتے چلے گئے اور ایک علمی روایت کو پیدا کرنے کا باعث بھی بنے یہ اپنی جگہ پر ایک بڑا مصبت عمل ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مذہب آپ لوگوں کو دیں اور وہ مذہب قبول کرنے کے بعد باقی دنیا سے بے تعلق ہو کر بیٹھ جائے اس کو آج کے زمانے سے سمجھ لینا چاہیے ہم مسلمان ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس وقت کی پوری دنیا میں پچھلے تین چار سو سال میں جو تبیلیاں آئیں ہیں جو افکار پیدا ہوئے ہیں جو سیاست میں تبیلی آئی جو معاشرت میں تبیلی آئی میں نے کئی مرتبہ ارز کیا ہے کہ وہ ویلڈیوران کے الفاظ میں جو اے جا فیت ختم ہوئی اور اس کی جگہ پر انیسنس ہوا ایک انلائٹنمنٹ کا پورا پروجیکٹ چلا جدیدیت جس کو ہم کہتے ہیں موڈرنیٹی اس نے اپنے ڈیرے ڈالے تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ ہمارے ذہنوں تک نہ پہنچے یہ افکار ہم نہ دیکھیں یہ ہماری زندگی پر اثر انداز نہ ہوں یہ سیاسی لحاظ سے بھی ہوں گے معاشرتی لحاظ سے بھی ہوں گے سماجی لحاظ سے بھی ہوں گے آپ کی مصبری اور آپ کی فنون پر پڑھتے ہیں آپ کے سوچنے کے انداز پر پڑھتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے انداز پر پڑھتے ہیں یہ جمہوریت جمہوری اقدار انسانی حقوق ظاہر ہے کہ یہ اسطلاحات اور تعبیریں ہمارے ہاں تو پیدا نہیں ہوئیں تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ان چیزوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے یہ کوئی قابل مضمت چیز نہیں ہے ایک زندہ انسان کی حیثیت سے انسانیت کا سفر ہے جس میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں اس میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ مذہب چونکہ انسان کے علمی ارتکا کا نتیجہ نہیں ہے یعنی انسانی علوم کے بارے میں ابھی حال میں میں بڑی تفصیلی گفتو کر چکا ہوں کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں انسانی علم نہ صرف یہ کہ اپنی پیدائش کا ایک پورا نظم رکھتا ہے بلکہ وہ نظام فکر بننے یا ایک علم کی حیثیت اختیار کرنے تک جن مراحل سے گزرتے ہیں وہ سب کے ساتھ بھی ارتکائی ہوتے ہیں اس میں نقد و نظر کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اس میں آپ بہت سے افکار کو ایک زمانے میں بڑی غیر معمولی اور قیمتی چیز سمجھتے ہیں پھر اس پر تنقید بھی کرتے ہیں اس مصرے میں اس کو سمیٹ دیا اقبال نے کہ تراشیدم پرستیدم شکستم ہم وہ تراشتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی پرستش کرتے ہیں پھر ان کو خود ہی توڑ دیتے ہیں تو انسانی علم کی تاریخ یہ تراشیدم پرستیدم شکستم میں ہے لیکن مذہب کا معاملہ یہ نہیں ہے مذہب میں جو اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کی ہدایت ہے آسمان سے آئی ہے فیصلہ کن ہے اس میں اصل کی حیثیت میرے یا آپ کے ارتکا کو نہیں ہے اللہمہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں ایک آخری خطبہ جو چھٹا خطبہ ہے غالباً اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ مذہب کی پیدا ایمان سے ہوتی ہے پھر فکر اس میں در آتا ہے اور پھر اس کے بعد عرفان کا دور آ جاتا ہے یہ میرے نزدیک مذہب کے بارے میں تو صحیح نہیں ہے مذہب تو اپنی پیو اور صورت میں انبیاء کے ذریعے سے ملتا ہے اسی صورت میں ہوتا ہے اسی صورت میں اس کو رہنا چاہیے لیکن انسانوں کے ساتھ یہ ساری داستان ضرور گزرتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک مذہب کے پیروہ ہو جاتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے جو دنیا میں ہو چکا ہوتا ہے علم کی جو تاریخ بن چکی ہوتی ہے اس کے اندر کھڑے ہو کر اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں اب انہیں کسی علم پر کلم اٹھانا ہے کسی چیز پر لکھنا ہے اگر فرض کر لیجئے کہ ایک دور میں سائنس کا غلبہ ہے تو وہ چیز آپ کے زیر بحث آئے گی اگر سماجی علوم نے کوئی خاص صورت اختیار کر لی ہے تو وہ زیر بحث آئیں گے تو یہ جو عمل ہے اس میں ایک چیز کی غیر معمولی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ مذہب کو اس کی بالکل خالص صورت پر رکھا جائے یہ آسان کام نہیں ہے یعنی یہ آسان کام نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب میں جو چیزیں زیر بحث آ رہی ہوتی ہیں ان کے بھی کہیں نہ کہیں اثرات یا ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو آپ کے ہاں علوم انسانی علوم کی حیثیت سے ترقی پا رہے ہوتے ہیں ان کے کچھ اثرات مذہب پر ہو رہے ہوتے ہیں پڑھا ہوگا نا آپ نے کہ جب یونانی علوم کے تراجم ہوئے تو کچھ اقلی سوالات کھڑے ہو گئے مذہب کے بارے میں تو اب اس کے نتیجے میں فلسفے کے زیر اثر ایک علم کلام وجود میں آ گیا یہی صورتحال جو ہے وہ ہمارے ہاں تصوف کی بھی ہوئی ہے یہ سب کچھ ہماری میراز ہے اس میں جن لوگوں نے کام کیا وہ بہت بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احترام کا رویہ رکھنا چاہیے کوئی قوم اپنی میراز سے بیگانہ نہیں ہو سکتی مذہب کی تطہیر جس طرح ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو کام لوگوں نے کیا ہو اس سے متعلق کوئی علال اطلاق منفی رویہ نہ اختیار کیا جائے یعنی مجھے جب اس پر بات کرنی پڑی ہے تو اس لیے کرنی پڑی ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ فلان چیز توحید ہے تو پھر میں قرآن مجید لے کر آؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ توحید ہے یا نہیں جب آپ یہ بیان کریں گے کہ یہ ہمارا قیامت کا تصور ہے یا نبوت کا تصور ہے تو وہاں تو جو خالص مذہب ہے جس کی کتاب قرآن مجید ہے اس کی روشنی میں آپ کی بات کا جائزہ لیا جائے گا لیکن ان چیزوں کا جائزہ لینے کا عمل آپ ایک طرف رکھئے یہ جو بہت بڑے بڑے لوگ غیر معمولی لوگ عالی ذہانتیں پیدا ہوں گی تو یہ کنٹیبیوٹ کریں گی یہ کہیں تفسیر میں کنٹیبیوٹ کریں گی کہیں کسی چیز کے فہم میں کنٹیبیوٹ کریں گی کہیں کسی مشکل کو حل کرنے میں کنٹیبیوٹ کریں گی یہ سارا جو کنٹیبیوشن ہے اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے یعنی اس میں مذہب میں اگر کوئی اختلاط ہوا ہے تو جس طرح یہ ضروری ہے کہ اس کو الگ کیا جائے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کنٹیبیوشن کا اطراف کیا جائے اس کو اپنے علم کی میراس بنایا جائے اس میں جو غیر معمولی کام ہمارے ہاں شائری کی سطح پر عدب کی سطح پر مابادت طبیعت کی سطح پر ہمارے ہاں صوفیوں نے کیا ہے وہ بہت غیر معمولی بہت غیر معمولی کام ہے اسی طرح سے جو خانکاہی نظام انہوں نے بنایا اس خانکاہی نظام میں آپ تصوف اس کے علم کلام کو ایک طرف رکھنے اس لیے کہ اس پر مذہب کی روشنی میں تنقید کرنا پڑتی ہے لیکن بجائے خود وہ ایک بڑی غیر معمولی انسٹیوشن کی حیثیت رکھتا تھا یعنی اس میں در حقیقت انسانوں کو انسان کی اصل حقیقت سے واقف کرنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک ماحول فرام کیا جاتا تھا چنانچہ میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ یہ خانکائیں اسی طرح ہماری ضرورت ہیں جس طرح مدرسے اور سکول ہماری ضرورت ہیں اس میں بچے جاتے ہیں اور دس بارہ پندرہ سال تک تعلیم پاتے ہیں لیکن بڑوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ریفریش ہوتے رہیں تو اس کے لیے ہمارے ہر خانکہ کا ادارہ تھا یہ ہوا جس کو اقبال نے کہایا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن لیکن بہرحال اپنی ذات میں وہ ایک بہت عالی دردے کا انسٹیوشن ہے تو وہ رونے قائم کیا اسی طرح انسانی نفسیات کیا ہے وہ کیسے چیزوں سے متاثر ہوتی ہے انسان کی توجہ میں کیسے ایک تقاض پیدا کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالی سے متعلق کرنا ہے تو اس دنیا کے اندر جو اس کا اشتغال ہے اس سے نکالنے کی کیا تدبیریں طریقے علاج ہو سکتے ہیں اس میں بہت بڑا کنٹیوشن ہوتا ہے بہت بڑا کنٹیوشن ہے تو اس کنٹیوشن کا اعتراب بھی کرنا چاہیے اس لحاظ سے اپنے ان اقابر کی عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کا نام بھی ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ لینا چاہیے اور اس میراس سے ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے لیکن اس قیمت پر نہیں کہ دین میں کوئی اختلاط گوارہ کر لیا جائے یعنی یہ سب پچھ ہوگا اس کی عزت بھی ہوگی اس کو اس کی جگہ بھی دی جائے گی اس سے استفادہ بھی کیا جائے گا لیکن اگر دین سے متعلق کوئی اختلاط پیدا ہوا ہے تو بے کموکاست کہہ دیا جائے گا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو انہوں نے جو علم کلام وجود پذیر کیا جو اپنے ہاں ایک مادت بابت طبیعت بنا کر دکھائی اور پھر اس کے بعد دینی استلحات میں اس کو بیان کیا کہ یہ توحید یہ ہے یا توحید اخص الخباس کی یہ ہے یا توحید کا عالی مقام یہ ہے کہ ایسی طرح بعض چیزیں کی ان کی کوئی بنیاد قرآن مجید میں نہیں ملتی تو ہمیں یہ بتانا بھی پڑتا ہے اور اس لحاظ سے یہ ایک متوازی نظام فکر ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ متوازی دین ہے تو دین اصل میں ایک نظام فکری کیلئے استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میرا ایک دین ہے اور اس کے مقابل میں کفار مکہ کو کہا کہ ان کا بھی ایک دین ہے درہاں حالے کہ وہ تو قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے تو ایک نظام فکر ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ اس وقت جدیدیت کی صورت میں ہے پوسٹ مارڈنٹرم کی صورت میں ترتیب پا رہا ہے مارکسزم ایک پورا نظام فکر ہے یعنی وہ نیچے سے اوپر تک ہر چیز کے بارے میں اپنی ایک رائے دیتا ہے اور اپنا ایک ورلڈ بیو رکھتا ہے تو بالکل اسی طرح کا معاملہ تصبوف کا ہے اس لیے میں نے یہ بات جب کہی کہ یہ ایک متوازی دین ہے تو اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک متوازی نظام فکر ہے پورا نظام فکر ہے اپنے مبادی رکھتا ہے اپنے اصول رکھتا ہے اپنے مقاصد رکھتا ہے اور اس میں چونکہ دینی استلاحات استعمال کرتا ہے ان کو الگ کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مابادت طبیات میں جو فلسفے میں جو انسانی فکر میں جو لوگوں کی تربیت میں جو انسانی نفسیات کے مطالعے میں خانقائی ادارے کو بنانے میں ان کا کنٹیبیوشن ہے اس سے انکار کر دیا جائے پھر اتنا ہی نہیں ہے یہ لوگ صرف اسی پر تو کام نہیں کر رہے تھے اس کے ساتھ مثلا آپ شاہ بریب اللہ کو دیکھیں آپ امام غزالی کو دیکھیں وہ علم اصول پر کام کر رہے ہیں ان کی کتاب المستصفہ موجود ہے انہوں نے فلسفیوں کے اعتراضات کے جوابات دی ہیں جو فضا اس وقت پیدا کر دی تھی تحافت میں جس طرح وزیر بیس لائے ہیں اس کو شاہ ولی اللہ کو دیکھیں کہ وہ دین کی حکمت پر ایک بڑی عالی درجے کی کتاب دے کر گئے ہیں وہ حجت اللہ البالغہ ہے آپ اس کے اسلوب سے اتفاق کریں اختلاف کریں لیکن مبارل ایک دور کا بڑا کنٹیبیوشن ہے تو ان سب چیزوں کی قدر کرتے ہوئے ان کی عزت کرتے ہوئے دین کو بھی بلکل پیور بلکل خالص صورت میں رکھنے کی جدوجہد کرنی ہے اور جو کچھ ان کا سرمایہ ہے یہ انسانوں ہی کے ذریعے سے قوموں کی تاریخ بنتی ہے بڑے لوگ ہی بناتے ہیں قوموں کے اکابری بناتے ہیں تو اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اس کو ایک علمی میراس کے طور پر آگے منتقل بھی کرنا ہے اس کو اٹھا کے بہرہ عرب میں نہیں پھینکا جاتا یہ سب کچھ ساتھ لے کے چلتے ہیں جس طرح اس وقت مغرب میں جو علوم کی ترقی ہوئی ہے سماجیات میں عمرانیات میں فلسفے میں اور بہت سے چیزوں میں اور سائنس اس سے توہر آدمی واقف ہے اس کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے لیکن ساتھ لے کے چلنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم مغرب سے الہاد بھی ساتھ لے لیں بیدینی بھی ساتھ لے لیں قذیبی روایات سے انحراب بھی ساتھ لے لیں وہ چیزیں جو ہمارے ہاں اخلاقی اصول اور اقدار کی حصیت رکھتے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں یہ تو نہیں ہوں گے نا تو اسی طرح سے جب ہم صوفیہ کا ذکر کریں گے یا پرانے علماء کا ذکر کریں گے وہ غزالی ہوں وہ شاہ علی اللہ ہوں وہ ابو اسماعیل حروی ہوں وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو تو جس طرح یہ پوری کوشش کریں گے کہ دین میں اگر کوئی اختلاعات اس کے فکر میں پیدا ہوا ہے تو الگ کر کے دکھا دیا جائے اسی طرح جو ان کا کنٹیبیوشن ہوگا اس کو ساراں کھم پر رکھیں گے اور ان کو اپنے اکابری کی فیرست میں رکھ کر ان پر بات کریں بہت تفصیل سے آپ نے ما شاء اللہ جواب دیا اس کا موضوعات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اچھا ایک پہلو اور ذہن میں آتا ہے آپ کا خود چونکہ ایک پسپنظر ہے عدب کا زبان کا چھوڑی سی میں چاہتا ہوں ذرا بات کریں مثلا سرسید احمد خان کے بارے میں ہمارے علماء کا ایک رویہ رہا ان کے مذہبی افکار سے انہوں نے اختلاف کیا مولانا مودودی علی رحمہ کے بارے میں رہا مولانا اسلاحی کے بارے میں رہا لیکن میں بطور طالب علم جب دیکھتا ہوں تو مذہبی افکار ایک طرف خود ابلاغ کے طریقے بیان کے احسالی عدب کے جو پیرائے نئی دنیا جو تخلیق کی سرسید سے لے کر یہاں تک اور پھر بیچ میں دمستان شبلی جس کا آپ تذکرہ بھی کرتے ہیں اس پہلو سے ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ زبان و بیان اظہار کے احسالی اور یہ جو شیری ہماری روایت ہے اس کے اندر شدت جذبات مبالغہ سمبلزم یہ تصوف کی پوری روایت خود آپ کا بھی ایک شیر و سخن سے تعلق رہا ہے ایک مجموعہ بھی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تصوف نے یہ جو ایک روایت یعنی اپنے اظہار کو انہوں نے ڈھالا ہے شیر کے آہنگ میں تو اس سے کتنا بڑا کانٹریبوشن ہے جو عدب کی دنیا میں ہوا ہے بہت بے مثال یعنی اگر آپ شیخ اطار کو پڑھیں مانانہ روم کو پڑھیں اسی طرح سے سنائی کو پڑھیں آپ فارسی شاعری کی پوری روایت کو دیکھیں حد یہ ہے کہ جن لوگوں کو تصوف سے یا اس روایت کے فلسفیانہ پس منظر سے زیادہ تعلق نہیں وہ بھی اس کے مضامین باندھتے ہیں جیسے غالب ہیں اب وہ کوئی صوفی نہیں ہے اس طرح سے لیکن مضامین وہی ہیں اور نہایت خوبی کے ساتھ وہ ان کو ادا کرتے ہیں مانانہ روم کی مسنوی تو آپ کو وشت کی قیفیت میں لے آتی ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے قریبی دور کا جو ایک سب سے بڑا آدمی ہے یعنی علامہ اقبال انہوں نے ان کو پیر رومی کہا پیر رومی پیر من روشن زمیر اور مسنوی کے اشار میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے جو تصوف بیان ہوا ہے جس طریقے سے چیزوں کو دیکھا گیا ہے زندگی کے حقائق جیسے بیان ہوئے ہیں ان کو اگر آپ غور کریں تو بڑی خوبی کے ساتھ انتخاب کر کے انہوں نے بال جبریل کی ایک نظم پیر و مرید اس میں بیان کیا ہے یعنی وہاں وہ سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد مسنوی سے کچھ اشار اس میں سے منتخب کرتے ہیں جن سے وہ جواب دیتے ہیں اس کا ان کی ایک بڑی حیثیت ہے سنائی کے بارے میں کہایا کہ سنائی کے عدب سے میں نے غواسی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوے لالا تو یہ ساری جو ہماری روایت ہے اس کا بہت بڑا کنٹیبوشن ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں ہمارے ہم پنجابی شاعری میں آکے میاں محمد بخش کو دیکھیں سلطان باہو کو دیکھیں اسی طرح بلے شاہ کو دیکھیں تو یہ وہ شاہ حسین کو دیکھیں تو یہ جتنی بھی شاعری کی روایت ہے اس پر بڑا گہرہ اثر ہے ہمارے ہاں صوفیانہ تصبرات کا اصل میں صوفیہ نے جو ایک معبادت طبیعات کو وجود بخش دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو اس جگہ لے آئی تھی کہ جہاں خیال کی ساری ندرتیں دکھائی جا سکتی ہیں یعنی وہ کچھ کہا جا سکتا ہے جو مولانا روم نے اپنے ایک خوبصورت شعر میں کہا ہے کہ می روم سوئے نہایات الوصال منز تنوریا شدم او از خیال یعنی میں یہ سفر کی پدا کر رہا ہوں اور اس سفر کی منزل کیا ہے وسال کی انتہائیں یہ وسال صوفیوں کی خاص اسطلعہ ہے اور اس میں پھر دیکھئے کیا خوبصورت مصرہ ہے کہ اس سفر میں میں نے پایا کیا ہے میں تن سے اوریان ہو گیا اب دیکھئے تن سے اوریان ہو گیا جسم سے اوریان ہو گیا اور وہ جس کی طرف سفر جاری ہے وہ خیال سے اوریان ہو گیا وہ خیال سے بالہ تر ہو گیا خیال سے معورہ ہو گیا یعنی اب خیال بھی اپنا پیرہن اس کو نہیں پہنا سکتا تو اس طرح کی بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں جو اس باب میں اختیار کی گئیں بے دل کو آپ دیکھیں اور لوگوں کو دیکھیں تو یہ سارا جو ہے یہ ہماری روایت ہے ہمارا کنٹیبوشن ہے یہ اس تاریخ سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے یہ ایک ناخوشگوار فریضہ ہے جو میرے جیسے لوگوں کو انجام دینا پڑتا ہے کہ مذہب کو کسی آمیزش سے پاک رکھا جائے کیونکہ مذہب انسانی ارتقاء کا عمل نہیں ہے یہ میری یا آپ کی تخلیق نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اس کو ایمان سے شروع کریں اور آپ اس میں فکر پیدا کر دیں اور پھر آپ اس عرفان تک لے جائیں جیسے کہ اللہ اقبال نے بیان کیا اس نے تو اپنی اصل صورت پر قائم رہنا ہے اور اس کی اصل صورت کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا ہے اس کے عملی اظہار کو سنت میں محفوظ کر دیا گیا ہے اس میں نہ کوئی تبیلی ہو سکتی ہے نہ کوئی تغیر ہو سکتا ہے وہاں تو پوری کوشش جائی کرنی ہوتی ہے کہ ادنا درجے میں بھی اگر کہیں کوئی انحراف ہوا ہے تو اسے دور کر کے اس کو اس کی پیور اس کی خالص صورت میں پیش کیا جائے تو یہ ایک ناخوشگوار فریضہ ہو جاتا ہے اس کو بھی بہرحال انجام دینا ہے اور دوسری جانب جو لوگ اس میں کنٹیبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں آج بھی کر رہے ہیں آپ دیکھیں آج کا اگر آپ مطالعہ کریں مثلا اقبالی کی ریکنسٹرکشن کو دیکھیں تو مغربی فلسفے کو انہوں نے پڑھا اس سے جو ان کے ذہن پر اثرات ہوئے اس سے جو ان کا ایک ورلڈ بیو بنا اس کے نتیجے میں جس طرح انہوں نے انسان اور کائنات کے تعلق کو سمجھا یا اسلام کی شریعت کو جس طرح سے دیکھنا شروع کیا اس کا اظہار ہوا ہے نا سارا تو اس میں بھی آپ بہت سی چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں لیکن اس کنٹیبیوشن سے کیسے اختلاف کر سکتے ہیں تو ان سوفیہ کا بھی بہت کنٹیبیوشن ہے ان جلیل القدر علماء کا بھی بہت کنٹیبیوشن ہے علم کا سفر آج نہیں شروع کیا جا سکتا وہ ہمیشہ اپنی ایک تاریخ اور میراس رکھتا ہوتا ہے یہ میراس مشرق میں ہو وہاں بھی بہت قیمتی ہے یہ مغرب بھی ہو وہاں بھی بہت قیمتی ہے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ علم کو مشرق اور مغرب میں بھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے یہ انسانیت کا سفر ہے اور اس میں جہاں جہاں اگر فرض کیجئے کہ ایک وقام پر افلاتون کھڑا نظر آتا ہے یا اریستو نظر آتا ہے یا دیکارت نظر آتا ہے یا ہیگل نظر آتا ہے یا برگسا نظر آتا ہے یا آپ آج کے زبانے کے بڑے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سب کے سب اصل میں اس سفر کو لے کے آگے چل رہے ہیں آپ جب ادھر مشرق میں آتے ہیں تو یہاں اگر آپ کو شیخ اکبر ابن عربی نظر آتے ہیں یا غزالی نظر آتے ہیں یا آپ کے بڑے بڑے فقہ نظر آتے ہیں تو یہ سب کیا کر رہے ہیں یہ اصل میں اس سارے علم کو آگے بڑھا رہے ہیں قانون کی ایک روایت پیدا ہو رہی ہے فلسفے کی ایک روایت پیدا ہو رہی ہے معبادت طبیات کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں انسان اور خدا کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ اپنی ذات میں ایک بہت غیر معمولی اور آرہ کام ہے اور آپ انسانیت کو کبھی بھی اس سے نہیں روک سکتے کہ وہ یہ سفر نہ کرے اور کبھی اس سفر میں جو لوگ غیر معمولی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اپنی ذہانت کی وجہ سے اپنی پریزنٹیشن کی وجہ سے جس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے پیش کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو بھی کبھی تحقیر یا استخفاف کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تاہم دین اور علم دونوں اس کا تقاضہ کرتے ہیں کہ روح ریائت نہیں کی جا سکے تو میں تو خود فارسی شائری پڑھتا ہوا ایک لحاظ سے پیدا ہوا کیونکہ میرے والد نے سب سے پہلے یہی کوشش کی کہ میں فارسی زبان سیکھوں اور جو ان کے پاس فارسی کے دواوین تھے یا فارسی شائروں کی کتابیں تھیں یا خاص طور پر صوفی شورہ کا کلام تھا وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو پڑھوں اس کو پڑھ کر سناؤں تو بارہا ایسا ہوا کہ میں نے کئی کئی گھنٹے ان کو جب فارسی پڑھ لی تو سنایا اور سمجھنے کی خود بھی کوشش کی اور اب بھی مجھے سینکڑوں ہزاروں اشار یاد ہیں فارسی زبان کے تو یہ سارا پس منظر جو ہے یہ بہت غیر معمولی پس میں اس سے حض اٹھاتا ہوں تاہم یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہہ دی یہی کہ جس کو قرآن قبول نہیں کرتا اگر ایسا ہوگا تو پھر میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا اسی زاویے سے میں نے تصوف کی پوری روایت کو دیکھا اور یہ بتا دیا کہ یہ اپنے نظام فکر میں یعنی جو یہ قصر بنایا انہوں نے اس میں یہ قصر ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کے دین سامنے رکھ کے جیسے فقہان اشتہادات کی ہیں اس طرح کی چیز ہے یہ اپنی اپدا سے انتہا تک ایک متوازی نظام فکر ہے تو یہی میں نے اس پر تفسرہ کیا